غزہ کے شہری اور یا غمالی حولناک صورتحال سے گزر رہے ہیں غزہ میں صورتحال خراب مگر صفارتی حل اب بھی ممکن ہے مغربی کنارے میں معصوم فلسطینیوں پر تشدد کو روکنا ہوگا امریکی صدر بائیڈن کا یو این جورنل اسیملی کے جلاس سے خطاب کہتے ہیں کہ مشرقہ وسطہ میں ایک اور جنگ کسی کے مفات میں نہیں لبنان کے صورتحال کا بھی صفارتی حل نکال نہ ہوگا انتونیو بواتریس نے کہا کہ کشیدگی اور تشدد بڑھنے سے لبنان بھی جنگ کے دانے پر ہے فلسطینیوں کے خلاف اجتماعی سزا بلا جواز ہے غزہ کو دنیا کا سب سے بڑا قبرستان بنا دیا گیا عالمی امن سلامتی کانسل کے پانچ ارکان کے ہاتھوں یا قمال ہیں غزہ میں ایک تالیس ہزار شہادتیں ہو چکی ہیں اقوام متحدہ جنگ نہ رکھوا سکی ترک صدر رجب طیعہ بردوان کا اقوام متحدہ کی جنرل اساملی میں خطاب بولے اقوام متحدہ کو فلسطینیوں سے متعلق مطالبات کو تصدیم کرنا ہوگا اقوام متحدہ کی بنیاد ذمہ داری دنیا میں امن اور انصاف قائم کرنا ہے اور انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے پاکستان کا پندرہ رکنی ٹیسٹ سکوارڈ کا اعلان دونوں ٹیمز کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ ملتان میں ساتھ تک گیارہ اکٹوبر کھیلا جائے گا شارل مصود کپتان اور ساتھ شکیل نائب کپتان کی ذمہ داری انجام دیں گے مقصود تشیستوں کا معاملہ الیکشن کمیشن کا چھٹا اجلاس بھی بے نتیجہ ختم ہو گیا سرائے کی مطابق الیکشن کمیشن اقام آج بھی کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے بیمبر کے پی کی ادم حاضری کے باعث مشابرتی عمل مکمل نہ ہوا اجلاس کل پھر ہوگا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے